روٹھ ڈا باٹم لائن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پنہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے ناظرین اکرام میاں محمد بخش پنجابی کے ایک مشہور صوفی بزرگ فرماتے ہیں کہ چودہ طبقان تون گھنائی اکلاں کی تے پیڑے پچھوں اکو جنس محمدہ ہن اگوں پیر نہ کھیڑے ناظرین تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اس لحاظ سے تمام بنی نوع انسان قابل تقریم ہیں اسلام میں برتری کا میار صرف تقویٰ ہے کسی رنگ نسل یا خاندان کو کوئی فوقیت نہیں اس کا اظہار آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجات الودا میں بڑی تفصیل سے بتا دیا تھا البتہ صرف علمی طور پر ہم آپ کے سامنے ذاتوں کا تعارف پیش کرتے ہیں کیونکہ فطرتن انسان اپنے آبا کے بارے میں جاننے کی تمنہ رکھتا ہے اسی حوالہ میں ہم آج آپ کے سامنے جس ذات یا قبیلہ کی تاریخ پیش کر رہے ہیں وہ ہے کھوکھر ناظرین کھوکھر لفظ کے بارے میں بہت سی متضاد آراء پائی جاتی ہیں کچھ لفظ کھوکھر کو ایک عظیم حکمران کا نام بتلاتے ہیں تو کوئی علاقہ کے حوالہ سے اس لفظ کی تاریخ بتاتا ہے بعض قدیم خیرپر علاقے کے ایک قبیلے خیرخر کا بگڑا ہوت لفظ مانتے ہیں بھارت میں یہ لفظ کھوکھر یا کھوکر یا کھوکھل کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے جہاں تک اس قبیلہ کی تاریخ کا سوال ہے تو ہم آپ کے سامنے میز اپنے علم اور تحقیق کی بنا پر کچھ روایات پیش کر رہے ہیں ان میں سچائی کتنی ہے یہ تو اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں ناظرین پہلی روایت کے مطابق سن دو سو قبل از مسیح جیلم کے قریب و جوار میں ایک یادو کھشتری راجہ رہتا تھا جس کا نام نرک کھوکر یا ورک کھوکر تھا یہ راجہ قیدار کا رشتہ دار تھا جو کہ ایک بہت بڑا راجبوت حکمران تھا سندھ کے گرد و نوا میں اس کی حکومت تھی اس نے پشاور اور جیلم تک کا علاقہ نرک کھوکر کو بطور توفہ دیا اس راجہ نرک کھوکر کی اولاد سینکنوں سالوں سے اسی علاقے میں حکومت کرتی رہی اور نرک کھوکری یا نرکی کھوکر اور پھر ایستہ ایستہ صرف کھوکر کے نام سے مشہور ہوئی کہا جاتا ہے کہ راجہ قیدار بھی کھوکر ہی تھا اور دریائے سندھ کے دونوں طرف میں اس کی حکومت تھی اس علاقہ کا نام بھی کھوکران پار ہی مشہور ہوا یہ لوگ ایستہ ایستہ دریائے ساتلوج کی طرف بڑے پشاور سے جیلم تک کا علاقہ پہلے ہی ان کے قبضے میں تھا لہذا ان کو صوبہ دیپالپور، ملتان، لہور، چندگڑ، کرتارپور اور عمر سر میں حکومت بنانے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی یہ لوگ بہت دلیر، شجاہ، غیرت مند اور مدر بھومی پر مر مٹنے والے مشہور تھے حکمران تھے اس لیے غلامی پسند نہیں تھے یہ حکمرانی کے لیے پیدا ہوئے تھے غلامی کے لیے نہیں لہذا جب ہندوستان کی اس علاقے میں بیرون ملک کسی نے ہندوستان کو فتح کرنا چاہا یا اندرونی سازشیں بچائی گئیں ان کے مقابلے میں یہی قوم کھوکھر آئی انہوں نے جانوں کی قربانیاں دی مگر گھٹنے نہ ٹیکے پندرہ سو سال بعد جب ہندوستان پر غوری نے حملے کرنے شروع کیے تو یہ کھوکھری تھے جنہوں نے غوری کو ایک قدم بھی اپنی زمین پر نہ رکھنے دیا وہ اردگرد کے علاقوں کو فتح کرتا رہا مگر ان کے سامنے بے بس تھا غوری نے اپنے انتہائی اہم اور قابل جرنیلوں جن میں کتب دیم ایبک بھی تھا جو کے بعد میں خاندان غلامہ کا پہلا بادشاہ بنا اور تاجد دین ایلدگر کو کھوکھروں کے مقابلے میں بھیجا جو وقتی طور پر ناکام رہے بلکہ انہوں نے غوری سپاہ کو ناکو چنے چپوائے غوری سے دلی تک جب بھی کوئی غوری فوج کی ٹولی آتی کھوکھر ان سے ان کا سارا مال اسباب چین لیتے اور انہیں واپس بھیج دیتے کھوکھروں نے سرکہ نامی سربراہ کی قیادت میں ایسا اتحاد پیدا کیا جنہوں نے ملتان دیپالپور اور یہاں تک کہ لاہور کو بھی اپنے پاؤں تلے روند لالا غوری سپاہ اس مسئیبت سے باہر نہیں آ رہی تھی آخر کھوکھروں کی ایک بڑی ٹولی میں پھوٹ ڈلوا کر اور کھوکھروں کی اندرونی غداری کی وجہ سے تاجد دین ایل غدار نے کتب الدین ایبک کو پنجاب بلایا اور دھوکے سے کھوکھروں پر دھوا بول دیا لاکھوں کی تعداد میں کھوکھروں کا قتل عام ہوا صرف ایک دن میں جرنیل المتمش نے بارہ ہزار کھوکھروں کو موت کے گھاٹ اٹھا رہا مغل دور میں یہ پھر یکجہ ہوئے اور مغل سلطنت سے اتحاد کیا مغلوں نے بھی ان میں آفیت سمجھی کہ ان بھیڑوں کے چھتوں سے دوستی بہتر ہے لہذا ان کو بڑے بڑے عوضے دیئے گئے انگریز نے بھی ان سے تلقات بگڑنے نہ دیئے کیونکہ ان کے سامنے کھوکھروں کی دو ہزار سالہ تاریخ تھی ان کو کسی نے زمین یا رکبے نہیں دیئے یہ خود اف دینے والے تھے نہ کہ لینے والے یہ لوگ حکمران تھے مجبور نہیں دوسری روایت کے مطابق مشرق اور شمال کے کھوکھر اپنی نسبت راج پوتوں کی ایک بڑی گوت سے بتاتے ہیں جو کہ سندھ سے نہیں بلکہ پنجاب سے ہی تھے اور راج پوتوں کی چالیس نسلوں میں سے جن میں ارائی، چھچر، بھٹی، گجر، عوان، وٹو وغیرہ ہیں یہ بھی راج پوتوں کا ہی ایک بڑا قبیلہ ہیں ایک تیسری روایت کے مطابق جو کہ پوتوہار اور اسے ملکہ علاقوں میں عباد ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ غزنی کے ایک مشہور صوفی کتب شاہ کے بڑے لڑکے محمد کی اولاد میں سے ہیں جن کا سلسلہ نسب حضرت علی کی غیر فاطمی اولاد سے ہے اس لیے لوگ الوی کہلاتی ہیں یہ غزنی سے پشاور اور پشاور سے وسطی پنجاب اور پھر پورے ہندوستان میں پھیل گئے ان کے مطابق یہ چار گوتوں میں تقسیم ہوئے جن میں شامل ہے کالو، سجرائے، بہر اور جیچ لیکن شمالی پنجاب کے کھوکر مزید کئی گوتیں بیان بھی کرتے ہیں موجودہ ہندوستان میں باری دعاپ اور کئی پراغنوں میں کھوکر آباد ہیں آج بھی مشرقی پنجاب میں کافی تعداد میں کھوکر پائے جاتے ہیں جن کی گوتیں موجود ہیں ایک ضعیف روایت کے مطابق سکھوں کے مہا گروہ گروہ اور گوبند سنگھ کے ایک ساتھی تھے جن کا نام تھا روپ چندجیب وہ بھی کھوکر ہی تھے ان کے نام کا ایک گاؤں آج بھی پڑھنڈا ڈسٹرک میں موجود ہے اور وہ دعا کرتے ہیں کہ کھوکر ان ہی کی نسل سے ہیں خصوصاً سکھ کھوکر ان کے مطابق غزنی دور میں کچھ کھوکر مسلمان ہوئے تھے مگر موجودہ کھوکر روپ چند کی ہی اولاد میں سے ہیں کچھ لوگ یہ بھی کہہ کہ بہت سارے ہندو بھی کھوکر ہیں وہ تمام کھوکر جو خود کو کتب شاہ کی اولاد سے نسبت دیتے ہیں ملک کہلائے جاتے ہیں ملک مالک سے ہے جس کا مطلب ہے ذمیدار یا لینڈ لارڈ اس کے علاوہ کئی دوسرے کھوکر اور راجبود قبیلے بھی خود کو ملک کہتے ہیں وستی اور مشرقی علاقے کے کھوکر خود کو چودری البتہ زلہ سرگودہ منڈی بہاودین لہور ملتان میاں والی چنگ سائی وال اور رکارہ کے کھوکر خود کو ملک ہی کہلواتے ہیں جیلم کے کھوکر خود کو راجہ کے علوانہ پسند کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سے متعداد آرام اور روایات مشہور ہیں اگر تمام تحقیق کو چند لفظوں میں بیان کریں تو وہ کچھ اس طرح سے بنتی ہے کھشتری خاندان یا کتب شاہ کے خاندان کے وہ بہادر جرنیل غیرت مند حکمران جنہوں نے سندھ سے جیلم تک حکومت کی جن کا ڈنکہ آج بھی پاکوہن میں بجتا ہے ایک عظیم ذات راجبود کا ہی ایک اہم قبیلہ ہے یہ لوگ بررسیر پاکوہن دونوں علاقوں میں پائے جاتے ہیں ان کا زیادہ تر پنجاب میں ہیں آج بھی ان لوگوں کو لوگ احترامن راجہ ملک چودری وغیرہ کے علقابات سے نوازتے ہیں سچی اور اصل روایات ان میں سے کونسی ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے ناظرین ہم نے اپنے طور پر ایک کوشش کی ہے کہ آپ کو اس ذات کے بارے میں مخصر بتایا جائے اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیو لاسکیں بہت شکریہ اللہ حافظ